مجھے سپیکر بیل تو پروائیڈ فور سیٹن پریکٹسز اینڈ پرسیجر آف دی سپریم کورٹ دی سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پرسیجر بیل ٹوینٹی ٹوینٹی تھری عدالتی اصلاحات کے لیے قانون سازی حکومت نے کمر کسلی آز خود نوٹس کا فیصلہ سپریم کورٹ کے تین سینئر تنین جج کریں گے سماد بھی تین اکنی بینشی کرے گا اس حوالے سے اکثریت کا فیصلہ قابل قبول ہوگا فیصلے پر تیس روز میں اپیل کا حق دینے کی بھی تجویز اپیل دائر ہونے کے بعد چودہ روز کے اندر سماد کے لیے بھی مقرر کرنا ہوگی عدالتی اصلاحات کا بالکومی اسمبلی میں پیش معاملہ قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف کے سپر جناب سپیکر ہم نے دیکھا کہ ایسے ادوار بی آئے جب ایک ایک دن میں سپریم کورٹ نے انتظامی حوالوں سے میں کہوں گا دو دو تین تین چار چار سو موٹو نوٹسز لیے معمولی معمولی باتوں پہ کہ ہاسپٹل کے باہر پارکنگ کی مناسب سہولیات نہیں ہیں اس طرح کے معاملات کے اوپر بھی سو موٹو نوٹسز لیے گئے جو کہ بلا شبہ ادارے کی تقدس اور تقریم میں اضافہ کرنے کا باعث نہیں بنے ان رولز میں یہ اختیار جو ہے وہ چیف جسر صاحب کے پاس ہے اور اب جو گزشتہ رولز جو ججمنٹ آئی ہے دو معزز جائز صاحبان کا جو موقف آیا ہے اس نے ایک اور تشویش کی لہر پیدا کر دی ایک اندیشہ پیدا ہو گیا کہ خدا نہ خواستہ کہیں یہ جو معاملات ہیں یہ جو تقسیم ہیں ادارے میں اور یہ جو فرد واحد کو اختیار دیا گیا ہے اس کی وجہ سے آلہ ترین عدلیہ کے آلہ ترین ادارے کا کوئی خدا نہ خواستہ کوئی ایسا نقصان نہ ہو اس کی ساکھ کو اس کی شورت کو نقصان نہ پہنچے سپریم کورٹ کے موجودہ رولز میں اس کو نوٹس اختیار چیف جسٹس کے پاس ہے ماضی میں اس وطال میں پارکنگ سہولیات نہ ہونے پر بھی نوٹس لیے گئے فرد واحد کے سو موٹو نوٹس ادارے کی ساکھ کے لیے نقصان کا باعث بنے بعض معاملات میں جگہ سائی بھی ہوئی دو جل صاحبان کیا خلافی نوٹ نے تشویش کی لہر پیدا کی اندیشہ پیدا ہو گیا کہ کہیں خدا نہ خواستہ آلہ عدلیہ کی شہرت متاثر نہ ہو نفاقی وزیر کانون پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں انتخابات کب ہوں گے الیکشن ملتوی کرنے کے خلاف پی تی آئی کے درخواست کی آج پھر سپریم کورٹ میں سمات چیف چسٹس عمر عطابندیال کی سربراہی میں پانچ رکنی لارجر بینچ مقدمہ سنے گا اٹارنی جانرل کی فل کوٹ بنانے کی استداء یہ ایوان سیاسی معاملات میں مداخلت کو سیاسی عدم استحقام کا باعث سمجھتا ہے الیکشن کمیشن کے آئینی اختیارات میں مداخلت نہ کی جائے آرٹیکل دو سو چوبیس پر مکمل طور پر عمل کرتے ہوئے تمام اسیمبلیوں کے انتخابات بیق وقت غیر جانبدار نگران حکومتوں کے تحت ہونے چاہیے ادلیہ الیکشن کمیشن میں مداخلت نہ کرے قومی اسیمبلی میں قرارداد متفقہ طور پر منظور ایوان ادلیہ کی مکننہ میں مداخلت کو مسترد کرتے ہوئے مطالبہ کرتا ہے کہ تمام اسیمبلیوں کے انتخابات ایک ہی وقت کرائے جائیں الیکشن سے متعلق مقدمات کی ثبات بھی فل کورٹ کرے مریم اورنگزیو کی پیش کردہ قرارداد کا مطل ایسا بل بھی لائے جاتا جیسے وقلا کی پروٹیکشن کے لیے ہے تو یہ جو کروڑوں روپے کی فیسے وقلا لیتے ہیں ایک غریب آدمی تو وہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ جلدی میں پاس کی ہوئے قوارین کبھی ٹھیک نہیں ہوتے اور اس سے کمیٹی میں بھیج کے اس پہ غور و خوض ہونا چاہیے جلدی میں پاس کیا گئے قوانین ٹھیک نہیں ہوتے عدالتی اصلاحات سے مطالق بل پر کمیٹی میں غور ہونا چاہیے وقلا کروڑوں روپے فیس لیتے ہیں اس حوالے سے بھی کچھ ہونا چاہیے ڈاکٹر محمد افزل کے رمانکس پر آزم نظیر تارٹ کا کہہ کہا پتہ نہیں کروڑوں روپے لینے والے وقلا کہاں ہیں وزیر قانون کا جواب عدلیہ سے مطالق لیجسلیشن جو ہے اس کی تضرورت ہے اور لیجسلیشن ہونی چاہیے لیکن یہ لیجسلیشن عدلیہ سے مطالق ہونی چاہیے خالی ایک چیز جسٹس صاحب کو سامنے رکھ کے نہیں ہونی چاہیے ایک ایسی ڈمی پارلیمان سے جس میں اپوزیشن ہی موجود نہیں ہے اور جس کا لیڈر آف اپوزیشن راجہ ریاز ہے سو جب آپ اتنی بڑی لیجسلیشن کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے انکلوسیوٹی ایمپورٹنٹ ہے اور یہ لیجسلیشن ان کو اگلی پارلیمنٹ کے اوپر چھوڑ دینی چاہیے عدلیہ سے مطالق قانون سازی کی ضرورت ہے لیکن یہ صرف چیف جسٹس سے مطالق نہیں ہونی چاہیے حکومت ایک دام مساویدہ لے آئی دبی پارلیمنٹ اتنا بڑا اقدام نہیں کر سکتی صدر مملکت آسانی سے اسے منظور نہیں کریں گے معاملہ اگلی پارلیمنٹ تک چھوڑ دینا چاہیے پواد شہدری کا مشورہ عدلیہ پر حملے نول لیگ کا پرانا وطیرہ یہ آج بھی اسی روایت پر عمل کر رہے ہیں دنیا کامراند خان کے ساتھ میں گفتگو جمہوریت کا مطلب کیا ہے جمہوریت کے اندر تنقید ہوتی ہے ڈکٹیٹر شپس میں نہیں تنقید ہوتی تنقید سے آپ اپنے آپ کو ریفارم کرتے ہیں آپ اپنی اصلاح کرتے ہیں اب اسی سے ہی آپ کو نظر آ جانا چاہیے کہ اگر آپ نے اتنا زور لگا کے جلسہ فیل کرنے کی کوشش کی تو وہ جو لاکھوں لوگ وہاں پہنچ گئے وہ آپ کو کیا میسیج دینے آئے تھے وہ دینے یہ میسیج آئے کہ جس راستے پر آپ نکل گئے ہیں اپنی بھی تباہی کر رہے ہیں ملکی بھی تباہی کر رہے ہیں ساتھ کہ یہ ہم سب کے ہاتھ سے نکل جائے پاکستان میں عدالتی اصلاحات کی ضرورت ہم سب یہ چاہتے بھی ہیں لیکن مجھے ان کی نیت پر شک ہے کیونکہ یہ عدلیہ کو آزاد نہیں دیکھنا چاہتے جمہوریت میں تنقید ہوتی ہے ڈیکٹیکٹرشپ میں نہیں تنقید کا مطلب اصلاح کرنا ہے یہ خود کو صدارنے کے بجائے ہمیں ڈنڈے مار رہے ہیں لاہور کو اندر اور باہر سے سیل کیا گیا تمام تر کوششوں کے باوجود جلسہ کامیاب ہوا حکمران جس راستے پر چل رہے ہیں اس میں ملک کی تباہی ہے ایسا نہ کریں کہیں حالات ہاتھ سے ہی نہ نکل جائیں امران خان میرے قتل کی سازش میں رانہ سناولہ کا کردار کلیدی ہے باقی دو نام پہلے ہی بتا چکا ہوں دھمکیوں پر قانونی چارہ جوئی کروں گا الیکشن مقرر تاریخ سے آگے گئے تو سمجھیں قانون ختم ہو گیا آئین کی پاس داری کے لیے کسی بھی اے پیسی میں شرکت کے لیے تیار ہوں امران خان خاتون جج خود ہم کی دینے کا کیس جونیشن مجسٹریٹ کی عدارت میں سمجھیں امران خان کی جان کو خطرہ ہے وکلہ نے قابل زمانت وارن گرفتاری بحال لکھنے کی استعدا کر دی سمجھیں گیارہ بجھے تک کا وقفہ امران خان کے سابق اہلیہ جمائمہ گورڈ سمیت کے لندن فلیٹ میں نامعلوم افراد کی گھسنے کی کوشش سکوٹلینڈ یارڈ نے مقدمہ درج کر لیا پولس کو مشتبہ افراد کی تلاش اشیاء برامت کرنے والے پاکستانی تاجروں کے لیے اچھی خبر یورپی یونین نے پاکستان کو ہائی رسک ممالک کی فہرس سے خارج کر دیا پاکستانیوں پر یورپ کے قانونی اور معاشری آپریٹر کی اضافی شرائط لاکھوں نہیں ہوں گی ان خامیوں کو دور کر لیا جو بین الاقوامی مالیاتی نظام کے لیے خطرہ بن سکتی تھی وزیر تجارت نوید قمر سرکار مفتاٹے کا حصول شہریوں کے لیے وبال جان جہانیا کے کرکٹ سٹیڈیم میں آٹھے کی تقسیم کا دوران بھگدر مچ گئی دس خواتین بے ہو شیک کا بازو ٹوٹ گیا سیل پوائنٹس پر بد انتظامی کے باعث لمبی کتارے معمول